موسیقی 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 آئیے ہم لوگ جلدی سے جان لیتا ہے کہ اس کو بنانے کے لیے ہم لوگ کیا کیا سامکریہ لے رہے ہیں تو اس کے لیے ہم 2 ٹامٹر چار میڈیم سائز کی پیاز لے رہے ہیں چونکہ پنیر ہم لوگ گریوی والی بنا رہے ہیں تو توڑا سا گریوی اچھا ہو اس کے طرح سے ہم لوگوں نے پیاز زیادہ لیا ہے پانچ کلی لہسون کی تھوڑی سیاہ درک دو الائچی دو لاؤنگ تیج پتہ یہ ہم نے ایک چمچ کوٹا جیرہ لیا ہے ہم نے آدھا چمچ کالی ملچ لیا ہے اور سب سے مکھ بارک اس کو بنانے کے لیے ہم نے یہ سودھا کا 200 گرام کا پنیر لیا ہے میں اپنے ویڈیو میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ آپ گھر میں ہی اپنے لیے دودھ فال کر پنیر کیسے بنا سکتے ہیں چلے ہم لوگ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پنیر گریوی کی اسے کیسے بناتے ہیں بہت ہی تیسٹی بہت ہی جائکے دار اور بہت ہی پوسٹک ہوتی ہے کھانے میں آپ اسے پھر پر بنائے کر ٹرائے کریں اپنے بچوں کو کھلایں تو چلے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں پنیر گریوی بنانے کے لیے ہم لوگ سب سے پہلے کیا کریں گے ہم لوگ پیاج کو باری کاٹ لیں گے پھر ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے یہ دو ٹاماٹر اور یہ ہم لوگوں نے لہسون لیا ہے ادرک لیا ہے اور یہ جو کھڑا مسالہ ہے جیڑا اور کالی مرچ اس سبھی کا ایک پیسٹ بنا لیں گے اور یہ ہم لوگوں نے لیا ہے تیج پتہ لاؤ اور الائچی اس کو ہم لوگ چھوکیں گے آئی ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پیاج کو باری کاٹ لیا ہے آئی ہم لوگ جو ہم لوگ مسالہ کا پیسٹ بنا رہے ہیں وہ بھی جان لیتے ہیں یا آپ یہ تماماٹر کو اس طرح سے کٹ لے جو مسالہ ہمارا ہے وہ آپ مکسی جار میں ڈال دیں سارے کو ٹاماٹر کو بھی ڈال دیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ بیشٹ مسالہ کا تیار ہے آئی ہم لوگ ٹھٹ پٹ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا پنی گریبی بنانا سب سے پہلے آپ اندین پر ایک کڑاہی ٹڑا لیں آپ کڑاہی میں تقریبا تقریبا 3 سے 4 چمچ تیل ڈال دیں دیل کو گرم ہونے دیں گرم ہونے کے باہد اس میں تھوڑا ہی سے ستینگ ڈال دیں اب آپ اس میں اس کو ہم نے ٹھٹ پٹا لیا تھا اسے ڈال دیں اور سوکھی مرچ ڈال دیں چونکہ آپ گریبی میں چونکہ تیتہ پر نہ آ جائے اس لئے ہم لوگ اس میں مرچ کا استعمال نہیں کریں چونکہ بچے پھر نہیں کھائیں گے اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو آپ مرچ کا استعمال نہیں کریں اس میں جو بھی آپ کا لانگ اور اینائچی تھا وہ آپ ساتھے تیل میں ڈال دیں یہ دیکھیں آپ پانیر کو اس طرح سے سکوائر سائز میں کیسٹل روپ میں کات لیں پانیر کو گریبی بنانے کے لئے ہم نے یہ کٹ لیا ہے 200 گرام پانیر تھا آپ چاہیں تو پانیر کو فرائی بھی کر ستے ہیں لیکن ہم چونکہ یہ جھٹ فٹ گریبی پانیر بنا رہے ہیں اس لئے ہم فرائی نہیں کریں گے ڈائریک ہم اسے اس طرح سٹو کو بنائیں گے ہمارا تیل گرم ہو گیا اس میں باریک کٹی بھی بیاچ کو اس میں ڈال دیں ہمارا تیل گرم ہو گیا ہمارا تک پیچ بچ میں آپ کو چلا دی رہن ہاں میں آپ نے درسکو کو بٹا دو اگر آپ کو یہ چھٹ پٹ پانیر بھی ڈال دی پیچ 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 پکنے پیچ 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 پچ مل جائے گی آپ سے پیاج بہت جلدی ہی کل جائے گی پیاج محط ملا پیاج پیاج سے چلا جائے اور اکتر سے پھر تھک دیں تھکنے سے ہماری پیاج جلتی نہیں ہے آپ مجم آج پہ آپ اسے تھک کر پکائیں پیاج اچھی سے پک جائے گی پر دیکھا ہمارا پیاج پک گیا ہے اب آپ اس میں جو پیشٹ اپنے مسالہ بنایا تھا اسے آپ اس میں دال دیں پیاج سے چلائیں اور اسے بھڑیاں سے پکائیں اسے آپ ایک چمچ ہلڈی ڈال دیں اور اسے سب مسالے کو پیش کو اچھا سو ملا دیں اور اسے پکنے دیں اور اب دیکھ سکتے ہیں ہمارا مسالہ پک کر تیار ہو گیا ہے ہم نے پنیر کٹا ہے پنیر کٹا ہے پنیر کریسٹل آپ پنیر کریسٹل کو اس میں ڈال دیں پنیر کٹا ہے پنیر ڈالنے کے بااد آپ اسے اچھے سی ملائیں اپنے سواد کے انصار اس میں نمک ملا لیں اب آپ اسے اچھے سے ملا لیں اور پانچ سا سات منٹ تک اسے پکا لیا ہے اب آپ اس میں اپنے اوشکتہ انسا گریوی ڈال دیں گریوی برانے سے پانی ڈال دیں کبھارا سات منٹ تک پکنے دیں گریوی ڈال دیں گریوی اور یہ ہماری مجیدار گریوی پانیر بن کر تیار ہو گئی ہے اب آپ اس میں اپنے سواد کے انساار ایک چمج گرم مسالا ملالیں آپ چاہیں تو پانیر مسالا بھی آتا ہے مارکیٹمک بھی ملاتے ہیں لیکن ہم نے گھر کا ہی مسالا ست جائی ہے اور اس پر سے آپ کو سا سا رنیا بتا سواد کے لئے ڈال دیں گریوی ڈال دیں گریوی ڈال دیں گریوی ڈال دیں گریوی یہ پانیر گریوی ہو جائے گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ٹیسٹی دیکھنے میں بھی لگ رہا ہے مجھے بہت اچھی خوش گو آ رہی ہے گریوی پانیر کی تو مجھے امید ہے میرے درسکوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا آپ ہی اپنے گھر پر یہ ریسیپی ٹرائے کریں اور اپنے بچوں کو کلائیں اسے یہ بہت پسند آئے گی اگر آپ کو ہمارا بیڈیو اچھا لگا تو آپ ہمارے بیڈیو کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور چلے ملتے ہم اگلے بیڈیو میں ایک نئی ریسیپک ساتھ تب تک کے لئے اپنے سبھی درسکوں کو بائی بائی اور دہنواز